بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کا دو روزہ اسلام آباد مشن کامیاب ہوا ہے گرفتاری کی کوششیں ناکام ہوئے ہیں اور اس وقت عمران خان لاہور روانہ ہو گئے ہیں لیکن ساتھی اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کو کل پھر طلب کر لیا ہے اب لاہور روانگی کے بعد کیا اسلام آباد سے کل زمانتیں منفوخ ہو سکتی ہیں اس حوالے سے عام تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے ڈاکٹر ازوان اور ان کی ٹیم کی محنت ضائع ہو گئی ہے چپڑاسی مقصود گلزار اور بڑے بڑی شخصیات کا نام اس کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے سلمان شہباز کو آج منی لانڈرنگ کیس کے اندر بری کر دیا گیا ہے کس طریقے سے اقتدار میں آنے کے بعد قوانین میں تبدیلیا ہوئیں اور اداروں کے ذریعے اس پورے معاملے کے ساتھ ایک اوپن اینڈ شھٹ کیس اس کو بند کیا گیا اور بری کیا گیا ملزمان کو اس کی کچھ عام جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے نواز شریف بڑے اچھے بندے ہیں جنرل باجوا بڑا برا آدمی تھا شہداد اکبر خان کیا وہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گوا بننے جا رہے ہیں یہ جو خبر ہے اس کے اندر کتنی حقیقت ہے اس پر بھی بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سمات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے آج یہ خبر جب میں نے دیکھی تو میں خود بڑا حیران ہوا ہوں کہ شہداد اکبر کے حوالے سے جب ایک سے زیادہ ٹی وی چینلز نے یہ خبر بریک کی چونکہ ان کا جو بھائی ہے وہ کافی عرصے سے ان کو حراست میں لیا گیا اور شہداد اکبر پر بڑا دباؤ ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ بنے پچھلے دن انہوں نے بتایا کہ وہ کسی صورت بھی عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس یا کسی بھی کیس کے اندر وعدہ ماف گواہ نہیں بنیں گے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی گفتگو ہے یا جس طرح بندہ فیملی پر پریشر ہوتا ہے تو بندہ بل آخر ٹوٹ جاتا ہے یا آپ جو بھی اس کو عنوان دے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید شہداد اکبر جو ہے وہ کسی گوائی پر راضی ہو جائے چونکہ آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ابھی تک انہوں نے رد نہیں کیا جو تمام صحافیوں نے لندن سے ان کے حوالے سے غیر رسمی گفتگو جاری کی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اچھے آدمی ہیں جنرل ڈیٹائر کمر باجوا ہمارے خلاف تھے اب یہ بات جو ہے اگر نواز شریف اچھے آدمی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور نواز شریف تو زد ہے پھر عمران خان تو برے آدمی یقین ہی ہے چونکہ نواز شریف اگر اچھا بندہ ہے تو پھر اسی کو ہونا چاہیے ہر جگہ پہ تو جنرل باجوا ہمارے خلاف تھے اور وہ تباہی کے ذمہ دار ہیں ملک میں موجودہ حالت کے ذمہ دار جنرل کمر جمید باجوا ہے پھر وہ کہہ دیں گے شہباز شریف کو مدارت عزمہ کچھت کا لگ گیا ہے مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا یہ بات درست ہے جو اس وقت منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں ان کے اندر جو لیگل ٹیم پیش ہو رہی تھی اس میں میرے ایک دوست بھی چونکہ شامل تھے تو وہ دو تین مہینے پہلے یہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ یہ حکومت جاری ہے چونکہ شہباز شریف اور ان کے جو کیسز تھے ان کی پراگریس روک دی گئی تھی اب دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ کابینہ نے کاغذات دیکھنے کی دہمت ہی نہیں کی فیصل وادہ کو ٹافی دے کر کا اور انہوں نے انکل کہاں دستخط کرنے ہیں شہداد اکبر پھر کہتے ہیں مجھے روان برس انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی حکومت میں میرے پاس اگزیکٹیو اختیار نہیں تھا تو اب نواز شریف اچھے بندے ہو گئے ہیں جی دیکھئے شہداد اکبر ابھی تک ان کے بخاول تو وہ وعدہ معاف دوار نہیں بن رہے لیکن آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے اس سے دائر ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی لمحے جا سکتے ہیں اور ان کا بھائی آل ریڈی زیر حراست ہیں دوسری جو بڑی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ منی لانڈرنگ کیس ہے دیکھئے پاکستان کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور عمران خان اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ جنرل لٹائر باجوا یا اسٹیبلشمنٹ وہ چوروں ڈاکموں لٹیروں کے اتصاب کے اندر رکابت اور اوورال جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی ہیں کھاتے پیتے ہیں موج مستی کریں اور ملک کا کچھ نہ کچھ کرتے رہے اور عوام کو اسی طریقے سے بے وقوف بنایا جاتا رہے اب یہ جو شریف خاندان پر اور خاص طور پر شہباز شریف فیملی پر جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس کے اندر اس وقت جو ہے وہ ازادی دی گئی ہے فائی کو کہ آپ جو ہے بلکل فری اینڈ فیر انکوائری کریں انویسٹیگیشن کریں ڈاکٹر ازوان کی سربراہی کے اندر یہ پانچ رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی اور جس نے باقیدہ طور پر تفتیش کی اور اس کے اندر پتا چلا کہ آٹھ عرب روپے یہ تقریباً اس کی ٹرانسیکشنز تھی مختلف بینک اکاؤنٹس کے اندر وہ شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں سلمان شہباز وہ ان کمپنیز کو چلا رہے تھے اس میں چپڑا سی جو مقصود ہے آپ کو علم ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوگی دبائی کے اندر بیچارہ رہا اور وہ یہاں سے اس کی ڈیتھ ہوئی اور تقریباً چار عرب روپے کے قریب جو ٹرانسیکشن ہے وہ ان کے نام سے ہوئی پھر چپڑا سی گلزار تھے ان کی ڈیتھ ہوگئی اور ان کا اکاؤنٹ ان کی فوتگی کے بعد بھی چلتا رہا اب یہ سارے سترہ ہزار بینک ٹرانسیکشنز کا اس ایف آئی اے کی جو ڈاکٹر ازوان بیچارے خود ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ان کی ڈیتھ ہوگئی انہوں نے بڑی میند کی اب وہ افسران جو وطن کی محبت کے اندر جو ہے وہ بلکل وطن کی مٹی کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور وہ بلکل فیر قسم کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اب ان کی کیا ویلیو رہ گئی اس ملک کے اندر یعنی جب ان کو جتنی میند ہے اس پر پانی پھر گیا اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس کے مطابق تمام کوئی ثبوت نہیں دیا گیا کوئی وضاعت نہیں کی گئی بھئی ان چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے پھر شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے اندر منتقل ہوئے پھر دو افراد تھے بڑے عام کردار وہ یہ سارے معاملات جب چلا رہے تھے تو یہ سارا کچھ آنے کے بعد آپ دیکھئے حکومت تبدیل ہوئی جس دن شہباز شریف پر باقیدہ دور پر فرد جرم آئد ہونی تھی اس دن اس کو وزیر آزم بنا دیا گیا یعنی اس قوم کو بتایا گیا کہ تمہاری یہ اوقات ہے جو لوٹ مار کرنے والے ہیں جو چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھ کر منتقلیاں کرنے والے ہیں جو منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں اور ان کو ہم وزیر آزم بنا رہے ہیں تو اب ایف آئی اے بھی ان کے نیچے آگئی رانہ سراؤلہ کے اور حکومت کے معاملات بھی تہپ آگئے ڈیل بھی ہو گئے سارے چیزیں اب ایف آئی اے کی جو موجودہ ٹیم میں ہیں وہ مرضی کے ساتھ ہیں پروسیکیوٹر اپنی مرضی کے ساتھ ہیں لہذا انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا جو بھی ہے وہ پہلے ہوا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اب یہ آج کی جو سماعت ہے ذرا جائز صاحب کو بھی دیکھیں کتنے بولے بالے ہیں بچارے اب یہ سپیشل کوٹ ہے سینٹر لاہور کے اندر سلمان شہباد سمیت دیگر ملزمان کو بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی سلمان شہباد عدالت کے روپ روپیش ہوئے ایف آئی اے نے کیس سے متعلق ستائیس سوالات کے جوابات عدالت میں جمع کروایا اب اپنی جب ایف آئی اے ہوگی اپنے افسران ہوں گے وہ رانہ سناولہ کے ذریعے اثر ہوں گے تو خواہ کے انصاف ہوگا بھئی جج بخت فخر بیزاد نے استفسار کیا کہ مرید لانڈرنگ کی انکوائری کس نے کی تھی وقیل ایف آئی اے نے بتایا کہ جی آئی اے نے انکوائری کی تھی سربراہی ڈاکٹر زمان نے کی تھی جائج نے سوال کیا کہ ایف آئی اے نے پوری تفتیش میں کسی ایک گواہ کا بیان لکھا ہے اس پر ایف آئی اے کے تفتیشی افسر خاموش ہو گئے اب یہ خاموش ہو گئے جی چونکہ وہ جو گواہان تھے جو پورے وہ تو بھاگے ہوئے تھے بہت سارے اور کچھ کے عدالت نے سوال کیا کہ جو انکوائری اور انویسٹیکیشن میں اپنا موقف تبدیل کرتے رہے ان کے خلاف کیا کاروائی کی تفصیشی افسر نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی کاروائی نہیں کی جج کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے ساتھ والیم میں کوئی ثبوت ہے مجھے سیدھا سیدھا بتائیں کہانیاں نہ کریں میں نے سب پڑھ لیا ہے میں سب ایف آئی اے والوں کو ابھی جیل بھیجوں گا یہ بات یاد رکھیں یہ ججوں کی بڑھکیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں یہ بھی ہم تماشا روز دیکھتے ہیں مجھے جواب چاہیے کہ چلان کے ساتھ جرم کا کیا ثبوت تھا سلمان شاہباز کے وکیل امجد پرویز کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دن نہیں کہا تھا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اب یہ سارے ٹیمیں جب ملی ہوئی ہوں پراسیکیوشن بھی وہی ہو وقالت بھی وہی کر رہے ہوں اور سارا کچھ جو ہے وہ زیر ہے ملک کے ساتھ یہی کھلوار ہوتا ہے یہی سب معصوم ہو جاتے ہیں اگر ملک اتنا کرزوں میں ہے اتنی تباہی اور بربادی ہے اگر انہوں نے بربادی نہیں کی تو وہ کون ہے جس نے بربادی کی ہے تو وہ سارا جو ہے تو یہ آج جناب اس کیس کے اندر ان کو بائزت بری کر دیا گیا ہے ان کے شریک ملزمان کو بھی اور اب وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں انصاف فرام کر دیا ہے یہ اس وقت تماشا ہے حکومت اپنی آگئی فوری طور پر آ کر اس کیس سے جڑوئے تمام انویسٹیگیشن افسران ان کو تبدیل کیا گیا کسی کو کہیں عبرت کا نشان بنایا گیا کسی کو کہیں اور ڈاکٹر ازوان کی ڈیتھ ہو گئی کتنا افسوس کا مقام ہے جو میرٹ پر چلنے والے افسران ہیں جب ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ظلیل کیا جائے گا تو پھر ملک کے اندر کون میرٹ پر جو ہے وہ یہاں پہ چلے گا یہ آج ایک تو بڑی بہت الحمدللہ آج فتح ہو گئی ہے دوسری طرف جو عمران خان ہے ان کے آج مختلف کیسز جو ہے وہ زہرہ اسلام آباد کی سیشن کوٹ کے اندر تھے وہ درخواست دے کر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر منتقل کیے گئے اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو ہے وہ تو فیصلہ ابھی ہوئی رہا تھا لیکن آٹھ نئے مقدمات وہ عمران خان پر نو مئی کے حوالے سے درج کر لیا گئے اس کے اندر فیصل آباد تھانہ سیول لائنز کے اندر دو تھانہ سمنہ باد ایک راولپنڈی تھانہ آرے بازار نیو ٹاؤن سیول لائنز کے تین ایک تھانہ گجران والا کینٹ ایک تھانہ سٹی میاں والی یہ آٹھ مقدمات جو ہے یہ بھی حفاظتی دمانت کے لیے آئی کورٹ سے رجوع کیا ہے عمران خان صاحب نے اب یہ آپ دیکھئے روز مقدمات بڑھ رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ یہ بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے کہ یہاں پر جو مقدمات تھے ان کے اندر انیس جولائی تک بقیدہ وہ جو ہے وہ دمانت منظور کر لی گئی ہے ان صداد دہشتگردی کی عدالت کے اندر جو مقدمات ہیں ان کے لیے کل عمران خان کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ گیارہ جولائی یعنی کل اب اس کے اندر نو بجے کہا ہے کہ صبح و عدالت میں پیش ہوں آسد عمر آمر محمود کیانی منیر احمد اور دیگر جو ہے اس کے اندر پیش ہوں گے مختلف مقدمات ہیں جو دہشتگردی کی دفعات کے تحت لگائے گئے ہیں تو عمران خان چونکہ لاہور روانہ ہو گئے ہیں اور آج اسرام آباد آئی کوٹ کے اندر جو سمات ہونی تھی مختلف جو درخواستیں چیلنج کی ہوئی تھی ان کے مطابق وہ بھی کل اب سمات ہوگی چونکہ آج چیف جسٹس آمر فاروق موجود نہیں تھے چھوٹیاں ہیں تو مزید جو ہے وہ جج چونکہ ایک ہی اویلیبل ہے اور ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے تو وہ بھی اب کل سمات ہونی ہے لیکن خان صاحب اچانک لاہور روانہ ہو گئے آلہ کے توقع تھی کہ وہ کل چونکہ سماتے ہیں اسرام آباد کے اندر تو وہ یہاں پہ قیام کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے تو اس کی جو واضح ابھی تک مجھے سمجھ آ رہی ہے چونکہ کل لاہور آئی کوٹ کے اندر کچھ عام پیشی ہیں تو جب ایک عدالت کے اندر ایک انسان ایک ہی مرتبہ پیش ہو سکتا ہے تو اب دوسری جگہ پہ درخواستیں دینی پڑیں گی اسرام آباد کے اندر کہ چونکہ وہ لاہور آئی کوٹ کے اندر پیش ہیں تو اس وجہ سے آپ حاضری سے استثناء جو ہے اس کی درخواست منظور کریں تو فیلال عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ کلوز ضرور ہے لیکن ایک مرتبہ جب خدشہ تھا تو وہ ٹل گئے دیکھتے ہیں اب عطا تارت جیسے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے گرفتاری ہوگی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ